بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالی جیسے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ تو ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑائی کا آپ کے ایکزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک سل رہا ہوگا آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں ہاو ٹو لرن انگلیش اور یہ بدایر تو بڑا آسان نظر آ رہا ہے لیکن ہے بڑا ٹرکی سوال کے انگلیش کی تیاری کیسے کی جائے اور اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں انگلیش کا پورشن بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی ہم ٹیسٹ دیتے ہیں تو انگلیش ہمارے لیے جو ہے وہ پہاڑ ہوتی ہے انگلیش ایک جو ہے وہ آسمان ہوتا ہے جس پر ہم کون نہیں پاتے اور کیسے انگلیش کی ہم تیاری کریں اس حوالے سے بتائیں تو ظاہر ہے جب آپ ٹیسٹ دیں گے اور ٹیسٹ میں آپ نے اچھے مارکس جا وہ لینے ہیں تو اس کے لیے انگلیش کو تیار کرنا ہوگا اگر آپ انگلیش کی تیاری نہیں کر کے جاتے انگلیش کو صحیح سے آپ نہیں پڑھتے انگلیش کو صحیح سے پریپیر نہیں کرتے تو then it will be really very difficult for you to manage good scores in your test تو پھر کیا کرنا چاہیے کیسے تیاری کرنی چاہیے انگلیش کو کس طرح سے ہم پڑھیں کس طرح سے تیار کریں کہ ہمارے جو مارکس ہیں وہ اچھے آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائم دیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے انگلیش کو آپ ٹائم دیں جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور انگلیش کو ٹائم دینا بھی چاہیے کیوں دینا چاہیے اس لیے دینا چاہیے کہ آپ جو بھی ٹیسٹ اٹھائیں گے NTS کا ETA کا KPPSC کا FPSC کا یا کوئی بھی ٹیسٹ اٹھا لیں جو بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ہے تو انگلیش اس میں ضروری جو پارٹ ہے وہ ہوگی تو پھر آپ کو انگلیش کی تیاری کرنی پڑے گی تو انگلیش کی تیاری میں جو مین چیزیں ہیں سیننیمز انٹرنیمز یعنی کہ وکیبلری آپ کو آنی چاہیے انوالوجی جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے پھر گرامر پر آپ کا حبور ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹس اف سپیچ ہیں ان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کمپینشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پرسی بھی پوچھی جاتی ہے لیکن چلیں پرسی کام سائٹ پر رکھتے ہیں جو ایم سی کیوز آپ کے ہوتے ہیں جو نارملی ایم سی کیوز والٹ پورشن میں پرسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہاں پر کمپریینشن ہوتی ہے گرامر ہوتی ہے وکیبلری بغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سو آپ نے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے اور ان چیزوں کو تیار کرنا ہے تو ہم بات کریں گے اس کی تیاری کیسے کریں تو ظاہر ہے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے جی آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے انگلیش کو پڑھنے کی عادت بنائیں انگلیش سے بھاگے نہیں جتنا انگلیش کی طرف بھاگیں گے اتنا انگلیش آئے گی جتنا آپ انگلیش سے دور بھاگیں گے تو ظاہر تی بات ہے انگلیش بھی آپ سے بھاگے گی سو آپ نے اپنی پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے کتابیں پڑھیں انگلیش کی انگلیش کے نیوز پیپر پڑھیں اور میگزین پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا جی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انگلیش تھوڑی بہت آپ کو آنا شروع ہو جائے گی انگلیش کے جو ورڈز ہوں گے وہ آپ کو فیملیر لگنا شروع ہو جائیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ ان لفظوں کو جانتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے ٹیسٹ دیا ہوں گے اور ان ٹیسٹوں میں زیادہ تر جو ورڈز ہوں گے وہ آپ کے لیے جو انفیملیر ہوں گے یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پتہ نہیں سٹرینج قسم کے ورڈز یہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے آپ جب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے آپ انگلیش کی کتابیں پڑھیں گے میگزین پڑھیں گے نہیں اس پیپرس پڑھیں گے تو پھر مختلف لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سامنا ہوگا ان لفظوں کو جب آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ کا تو مجھے مطلب نہیں آتا مجھے ڈکشنری دیکھنی چاہیے آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں کچھ جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کانٹیکس سے آپ مطلب نکالتے ہیں تو پھر وہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہست آپ کی جو وکیبلری ہے وہ بڑھتی جاتی ہے آپ کو آپ کا جو زخیرے الفاظ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور انگلیش کے لفظ آپ کو فیملیر لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ اگلی بار ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ بہت سارے لفظ آپ کی نظروں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹیسٹ آسان لگتا ہے اور آپ ٹیسٹ میں اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد گریمر کی باری آتی ہے جی کہ جو انگلیش آپ کے ٹینسز ہیں ٹینسز کو سیکھنے کی کوشش کریں بیسک آپ کے جو ٹینسز ہیں پریزن ٹینس ہے پاس ٹینس ہے فیچر ٹینس ہے اور ان پر تھوڑا سا فوکس کریں گریمر پر تھوڑا سا فوکس کریں جملے بنانے کی کوشش کریں کہ یار اگر پریزن ٹینس ہے پریزن ڈیفینین ٹینس تو اس میں ہم کیسے جملے بنا سکتے ہیں فیچر ٹینس ہے تو جملہ کیسے ہوگا ہیلپنگ ورپ استعمال ہوگا ی تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ چیزیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی جب آپ تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو پڑھیں گے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر چیزیں جو ہے وہ آٹوماتیکلی آپ سیکھنا شروع کریں گے اور اگر آپ ایسی بیٹھے رہیں کہ نہیں آر آسمان ہے مشکل ہے پڑھ نہیں سکتے تیاری نہیں ہو سکتی ٹائم نہیں ہے تو بھائی میرے آج ٹائم نہیں ہے ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہے آپ کا تو اگلا ٹیسٹ بھی تو آپ نے دینا ہے دو مہینے بعد ہوگا آپ پانچ مہینے بعد ہوگا چھ مہینے بعد ہوگا سال بعد ہوگا تو آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھیں تھوڑا تھوڑا چیزوں کو دیکھیں آدھر ڈالیں پڑھنے کی لکھنے کی آدھر ڈالیں تو دن آپ کے لیے آسانی ہوگی آدھر وائز اگر آپ نے ایسے ہی سمجھا کہ نہیں یار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر پائیں اگر آپ کوشش کرتے ہیں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو چیزیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی پھر آپ نے جو ہے وہ میں نے ابھی پہلے بھی بات کیا وکیبلری پر آپ نے فوکس کرنا ہے سننیمز اینٹیونز آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کے لیے پھر آپ انگلیش لرننگ ایپس استعمال کر سکتے ہیں مختلف ایپس آپ اپنے جو ہے وہ موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یہ چیزیں رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ان ایپس کو کھولیں ان ایپس کے ساتھ چھیڑ چھڑی کریں ان ایپس کو دیکھیں اور اس سے بھی آپ کی لرننگ ہوگی جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے گا تھوڑا بہت آپ ٹائم آپ کے پاس ہو تو اس ٹائم کو بھی آپ سیکھنے میں لگائیں بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا میں فضول قسم کی چیزیں دیکھتے رہیں فضول میں آپ ٹائم بیس کرتے رہیں تو اس ٹائم کو آپ لرننے کے لیے استعمال کریں اور پھر سب سے اہم جو چیز ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی پھ تو جب آپ کی نظروں سے چیز ہو جال ہوگی تو بھول بھی جائے گی جب تک آپ اس کو پریکٹس کر کے تیار نہیں کر دیں گے تو دین چیزیں آپ کو جو ہے وہ نہیں آئیں گی ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پریکٹس کریں پریکٹس بہت ہی ان چیزوں کو سکھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی آپ نے چیزوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں لکھنے کی عادت ڈالیں اور پھر انگلیش بولنے کی بھی عادت ڈالیں لوگوں کے ساتھ بات کریں انگلیش میں اپنے جو آپ آپ کے کولیگز ہیں ان سے بات کریں جو آپ کے دوست ہیں ان سے بات کریں فیملی میں آپ کے کوئی اگر پڑھا لکھا بند ہے تو اس سے انگلیش بولنے کی کوشش کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فلوینسی بھی بڑھے گی پہلے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو یوں لگے کہ یار ورز آئی نہیں رہے پتہ نہیں لفظ کہاں گھوم ہو گئے جی لفظ کو گئے جی میں تو مجھے انگلیش آتی نہیں ہے نہیں آپ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ آپ used to ہو جائیں گے اور جب آپ used to ہو جائیں گے تو دن آپ دیکھ بھی رہی ہوں گے اور پڑھنی تو آپ کو ویسے بھی عادی ہی ہے اور جتنا زیادہ پڑھیں گے تو اتنے زیادہ لفظ آپ کے آئیں گے اور انہی لفظوں کو آپ لکھنے میں اور بولنے میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو آپ فوکس کریں اگر ان پر تو آپ اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹیسٹوں میں اور انگلیش کو بھی ترکی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں بہرحال کوئی اتنی تیکنیکل چیزیں نہیں ہیں سمال سمال سمبل سمبل س جمعے گی ہماری نیک دعائیں ہماری نیک تمندائیں آپ کے ساتھ ہیں wish you all good luck اللہ اللہ آپ سب کو کامیاب کریں thank you very much